اے خدا بحر محمد نقطہ آغاز دے حرف کو حسن جہت آرائی کا انداز دے یوں کھلے کفلے خموشی لفظ خد آواز دے سیر گوئی ہو چکی پیرایا اعجاز دے سیر گوئی ہو چکی پیرایا اعجاز دے مدھے شاہ دین بیان ہو منفرد الفاظ میں ہند سے سوغات لے آیا ہوں میں اعقاز میں لو چمک اٹھا ہے راغن خامہ و تحریر کا باب غم کھلنے کو ہے پھر آیا ہے تطحیر کا پھر سے دل طالب ہوا ہے درد کی تفسیر کا دوسرا رخ سامنے آنے کو ہے تصویر کا منقسم ہوتی ہے رحمت مختلف انواع میں لفظ زندہ ہو گئے آئینہ سناب روشنی کے باب مجھ پر کھل گئے اس باب سے کچھ شناسائی بڑی میری یدہ باداب سے یاد کرتی ہے خدائی مختلف القاب سے سب دعائیں جاملی ہیں ایک درے ایجاب سے گل بگل مجھ پر کھلا اس باغ خوشتوار کا سرخ مطلع کہہ رہا ہوں مطلع انوار کا کرتے ہیں میری مدد یہ زندگی جینے میں وہ پانی پیتا ہوں مگر لذت نہیں پینے میں وہ تیر جو ان کو لگے پیوست ہے سینے میں وہ نقش روشن ہے میری آنکھوں کے آئینے میں وہ دکھ دمک اٹھا ہے ان کا میرا فن آباد ہے ان کے لطف و فیض سے میرا سخن آباد ہے مرکز جود و سخا ہے آپ کا گھر آپ بھی آپ بدھے جو جہاں ہیں آپ ہیں سبت نبی مجھ گناہگار زمانہ پر نظر مولا کبھی کر گئی سیراب دین کو آپ کی تشنہ لبی بس بچا کر لے گیا ہے آپ کا عسوہ ہمیں برنہ دنیا کر چکی ہوتی کہیں عسوہ ہمیں برنہ دنیا کر چکی ہوتی کہیں عسوہ ہمیں کٹتی ہے ان کے سہارے دکھ بھری یہ زندگی پیاس کا ذکرائے تو ہوتی ہے ایک شربندگی دیر کو روشن کیے رکھتی ہے وہ تابد نگی دائم آباد سخن کیا اور کیا آہندگی اس گھرانے کے سبی انوار نستالیخ ہیں جانٹتے اس گھرانے کے سبی انوار نستالیخ ہیں بانٹتے ہیں وہ سند اور صاحب توسیخ ہیں بانٹتے ہیں وہ سند اور صاحب توسیخ ہیں لکھ رہا ہوں داستہ میں دائمی تلمیح کی مطلعے قسط سخن میں فصل ہے ترجیح کی کچھ ضرورت ہی نہیں اس بات کو توضیح کی کچھ اشارے ہیں کوئی حاجت نہیں تشریح کی تذکرہ ہوتا ہے مجلس میں شہ زیجاہ کا پھر ورک کھلتا ہے مدھے شاہ ارش آگاہ کا گفتگو ہوتی ہے میری حسن کی درگاہ میں میں نے راتیں کاتی ہیں ذکر شہ زیجاہ میں خواب تک حائل نہیں ہوتے ہیں میری راہ میں داد ملتی ہے برابر واہ میں اور آہ میں مدھہ کرتا ہوں ہمیشہ حضرت شبیر کی دین ہے بنت نبی کی چادر تطہیر کی بچپنے میں پڑ گیا الفاظ سے پالا مجھے رب نے سر سا پا اسی کے واسطے ڈھالا مجھے درس دل ملتا ہے آلہ سے کہیں آلہ مجھے تھپکیاں دیتے ہیں کاندھوں پر شہ والا مجھے خامہ چلتا ہے میرا کاغذ پہ پانی کی طرح میں نے ڈالی ہے سخن میں اس روانی کی طرح اپنی سطروں سے ویدہ ہوں یہ میرا کام ہے شیہ کا میں گرویدہ ہو شہدہ ہوں میرا کام ہے شیہ کا میں گرویدہ ہوں شہدہ ہوں میرا کام ہے چاند پر نقشے سویدہ ہوں یہ میرا کام ہے انما کی چھب سے پیدا ہوں یہ میرا کام ہے غیر کے در پر میرا خامہ نگون ہوتا نہیں موجزہ ہے کار فرما ورنہ یوں ہوتا نہیں پڑ گئی تھی مرسیے میں مو شگافی کی طرح ڈالتا ہوں پھر ستراکیب اضافی کی طرح لو سرے مستر ہے پھر سے ستر بافی کی طرح سب مسارے ہیں مصفہ آبِ صافی کی طرح بول اٹھی ہیں ردیفیں یوں کوافی آئے ہیں کچھ پہ غم کچھ پہ حسنِ طلافی آئے ہیں کام ہے اس راہ میں سب سے علاوہ بولنا لشکرِ عدا پہ وہ دھاوے پہ دھاوہ بولنا محملِ اماریاں غرفہ کجاوہ بولنا کہ گئے تھے مجھ سے شہ مل جاؤں ماوہ بولنا بات بھی آگے بڑے اور کلک بھی چلتا رہے دانا دانا کاروانے سلک بھی چلتا رہے رخ تس ہوئے خیمہِ زینب شہ دلگیر کا شہ کو آتی ہے رخ تس ہوئے خیمہِ زینب شہ دلگیر کا مو کو آتا تھا کلیجہ حضرتِ شبیر کا حالِ دل کیسے لکھوں میں شاہ کی ہمشیر کا خامہ خور ہوتا ہے خر چاہتا ہے خوئے پیر کا غم ہے خود ایک خنجر غم ہے خود ایک خونچکا خنجر بیاں کیا کیجئے اب کلم چلتا نہیں ہے سو یہاں کیا کیجئے عمر بھر کی آشنائی نے بہت گریہ کیا عرشی و فرشی خدائی نے بہت گریہ کیا حجر ایسا تھا جدائی نے بہت گریہ کیا دیکھ کر زینب کو بھائی نے بہت گریہ کیا شاہ کے ہمراہ شہزادہ علی اکبر بھی تھے بالاؤ شہداؤ دلدادہ علی اکبر بھی تھے بالاؤ شہداؤ دلدادہ علی اکبر بھی تھے شاہ کے ہمراہ شہزادہ علی اکبر بھی دے دیکھ کر تیار شہ کو روئی تفتیدہ جگر پھر یہ بولی آپ رخصت کے لیے آئے ہیں گر میری حالت دیکھ تو لیجے شہ جنو بشر آپ ہی کے تو سہارے زندگی کی ہے مگر کیوں جدائی کرتے ہیں ہمشیر قائد آثار سے یہ توقع تو نہیں تھی آپ کی سرکار سے ایک دم بولے علی اکبر کہ یہ کیوں ہوئے گا میرے ہوتے باپ کیوں کر جان اپنی کھوئے گا تخوے خو پہلے پہل خادم زمین میں بوئے گا خاک مرگ آثار پر پہلے یہ بیٹا سوئے گا آپ ساروں کو خدا رکھے سو رہیے بن میرے یہ جوانی کام آئے گی بھڑا کس دن میرے زینبہ شبیر دونہ سن کے لرزے یہ بیان رو کے بی بی نے کہا ہمشکل وجہ دو جہاں رو کے بی بی نے کہا ہمشکل وجہ دو جہاں ایسی باتیں بھی بھلا کرتا ہے کوئی نوجوان میں تمہاری ماں نہیں ہوں گرچے ہوں ایک طرح ماں ماں سے جا کر لو اجازت گروہ دیتی ہے تو جاؤ با سلامت واپسی کا ذمہ لیتی ہے تو جاؤ پردہ ایک خیمہ سے ماں بولی اجازت کونسی میں کنیزے شہ کنیزوں کی ریاضت کونسی جہاں ایک سوتی کافیہ استعمال ہوئے ہیں اس بند میں جس کے لیے علماء سے معذرت پردہ ایک خیمہ سے ماں بولی اجازت کونسی میں کنیزے شہ کنیزوں کی ریاضت کونسی چہرہ انور پہ پھیلی ہے تمازت کونسی جب خدا کو سونپ ڈالا تو حفاظت کونسی غم ہی غم ہے چار جانب سکھ ہے کیا اور چین کیا ایک ادنا کے لیے یہ دن ہے کیا اور رین کیا پالنے والی اجازت دے تو جانا خیر سے ہاں دعا دل سے نکلتی ہے کہ آنا خیر سے بیہ کر اپنی دلن کو گھر میں لانا خیر سے بس رخے پرنور مرمور کر دکھانا خیر سے خواہ جنگ ہے خواہی نہ خواہی ابتدا مت کیجیو شاہ خیریت سے ہیں تم دل خفا مت کیجیو رو کے پھر بولی کہ ہم شکل پیمبر الودا چھٹنے کو ہیں آپ سے سلطان و سرور الودا اے عریض سے ہر دو عالم خوش مقدر الودا کانہ اے ختم الرسول کے در و گوہر الودا فاطمہ زہرہ کا گھر لکھنے کو ہے پھر دشت میں ایک جنازہ اور بھی اٹھنے کو ہے پھر دشت میں زینب ناشاد بولی لون بلائیں آپ کی عرشی و فرشی بھی سنتے ہیں دعائیں آپ کی آپ کے دم سے ہیں پردے یہ ردائیں آپ کی آپ کی دنیا اقبا یہ ادائیں آپ کی آپ ہی کی سنا کرتے ہیں میکائیل بھی ماتمہ جن و بشر کیا روتے ہیں جبریل بھی میری جانب سے اجازت ہے کہ بابا کو بچاؤ جان دے کر دشت میں تم نام آبا کو بچاؤ جریہ بالکل حق ہے تششوان دعابا کو بچاؤ قبلہ یہ دین گھیرے میں ہیں جاؤ کعبا کو بچاؤ قبلہ یہ دین گھیرے میں ہیں جاؤ کعبا کو بچاؤ یوں لڑو جیسے علی لڑتے رہے کفار سے ازن لے لو جنگ کا تم اب شہ ابرار سے سنتے ہی یکدم گرا وہ پائے شاہ دین پر رو کے بولا کیوں کڑا وقت آئے شاہ دین پر کیا زمانہ آ گیا ہے ہائے شاہ دین پر جانو دل قربان ہوں بابا شاہ دین پر بھانجے بھائی بتیجے سو گئے ہیں دشت میں کیا سے کیا لالو جواہر جواہر کھو گئے ہیں دشت میں کیا سے کیا لالو جواہر کھو گئے ہیں دشت میں دیجئے اپنے علی اکبر کو ازن جنگ اب قاسم او امو گئے سو جی بہت ہے تنگ اب ہست یہ موہم کا بلکل نہیں ہے رنگ اب مومد ایسا دل بھی لگتا ہے بجائے سنگ اب حکم ہو تو جاؤں فوراں بز میں اللہ ہمیں حاضری ہوتی ہے پھر دربار عالی جاہ ہمیں بیٹے کو چھاتی سے لپٹایا شاہ دلگیر نے خون آنکھوں سے بہایا حضرت شبیر نے البدا ایسے کیا شاہ جوانو پیر نے جس طرح غازی کو رخصت دی تھی خوش تدبیر نے رنگ کچھ سملا گیا تھا پیکر انوار کا ہر فرکت میں برا تھا شاہ خوش آثار کا خیر گھوڑے پر چڑھے اکبر نیرالی شان سے زین پر بیٹھے رسول پاک والی شان سے باتیں کرچے جا رہے تھے شاہ آلی شان سے دیکھ کر اشب نے بھی گردن جھکا لی شان سے دیکھ کر اشب نے بھی گردن جھکا لی شان سے باتیں کرتے جا رہے تھے شاہ آلی شان سے ایک دم رنگ کی طرف ان کا اقاب اڑنے لگا رنگ آدھا یوں اڑا گویا حباب اڑنے لگا وہ نہ پائی تھی علی اکبر کی حجت بھی تمام حرب کے آزار لے کر آگئی سب فوج شام کر دیا کتنے ہی پیارا سہرابوں کو پیاسے نے تمام وہ تجلی تیغ کی توسن کا تس کو احتشام سورما کٹنے لگے کتنے ہی نامی گر گئے ایسا خط کھیچا کہ سب کنفی اور شامی گر گئے تیغ لیتی تھی عوض یوں حضرت عباس کا اس پہ تھا رہوار بھی پروردہ احساس کا نقش آئینہ تھا جیسے اکس تھا اکاس کا اس پہ پیرایا تھا گویا جال ہو آکاس کا اس کا پیرایا تھا گویا جال ہو آکاس کا سڑ اولا کر لے گئی شمشیر جوہردار بھی اس کے ہر ہر مرحلے میں ساتھ تھا رہوار بھی لشکرِ آدھا میں تھے ہمشکلِ ختم المرسلین ایک ٹیلے پر کھڑے سب دیکھتے تھے شاہدین لوتھی نیزے کی کہیں اور برس برچی کا کہیں شاہ کو رانائی اکبر پہ تھا پورے یقین سوچتے تھے شاید آدھا جنگ کا رخ موردیں سوچتے تھے شاید آدھا رنگ کا رخ موردیں یہ شبیح مصطفیٰ ہیں شاید ان کو چھوڑ دیں ہائے لیکن تیغ اور بھالے چلے چوسمت سے نیزوں والے برچیوں والے چلے چوسمت سے جنگ آرہ روح کے کالے چلے چوسمت سے سب دلوں پر پڑ گئے تالے چلے چوسمت سے گھر گئے چاروں طرف سے اکبر والا مقام شاہ کی آنکھوں پر اندھیرہ چھا گیا گویا تھی شام غیز میں اس پر بھی لڑتے تھے علی اکبر مدام کر رہا تھا کفر کو پامال رنگ میں تشنکام رنگ فرما مار کا آرہ جری آلی مقام آیا تطہیر کا دل خوش کلام و خوش خیرام ان کو پوریں جھانکتی تھیں خوبے ایسے نیک تھے صورت و سیرت میں پیغمبر کی چھب کے ایک تھے کون سمجھا سکتا تھا آدھا کو اکبر کون ہیں سب آیا تھا ان پر ہمشکل پیمبر کون ہیں کون اہلِ بیتِ اتھار اور سرور کون ہیں کون حق پر لڑ رہے ہیں اور ستمگر کون ہیں کس کا دنیا جانتی ہے اور نامعلوم کون دشمنِ دین کون ہیں اور دین کے مخدوم کون الگرز نرغہ شغالوں کا تھا اکبر گھر گئے تیروں تیغوں نیزہ کے وار آئے آخر گر گئے سینہ و شانہ پہ زخمہ آئے کے پہلو چھر گئے اس پہ بھی ایسا لڑے غازی کے دشمن پھر گئے تیر اندازوں نے ایسے میں کمانے تھام لی نیزہ بازوں نے بھی چپکے سے سنانے تھام لی شاہزادے کے بدن پر گھاؤ اتنے تھے کہ بس سانس نہ ہموار تھی رکتا تھا پرپل کو نفس روح کا پنچھی کوئی دم چھوڑنے کو تھا قبس آپ کے درپیہ ہوا ناگہ سنان ابن انس سینے میں برچی گڑا کر توڑ دی ابلیس نے گردن اتھر پکڑ کر مور دی ابلیس نے ہائے بابا کہک اکبر نے پکارا شاہ کو یہ صدا ہوتی بھلا کیسے گوارا شاہ کو کون دیتا ایسی حالت میں سہارا شاہ کو وہ براوا تھا کچھ ایسا جس نے مارا شاہ کو لٹ گیا شبیر کا سارا اساسہ دشت میں گونج اٹھا نوجوان کا استغاسہ دشت میں آپ تک پہنچے شرہ زی شان اٹھتے بیٹھتے ہائے نکلے جا رہی تھی جان اٹھتے بیٹھتے چل رہا تھا ریت پر قرآن اٹھتے بیٹھتے پھائف ڈھے ڈھے کر اٹھا ایمان اٹھتے بیٹھتے گود میں فرزند کا سر رکھ لیا سرکار نے نظہ میں دیکھا اسے شاہ فلک آثار نے رو کے فرمایا کہ اکبر کون سا آذار ہے ہاتھ کیوں نیزے پہ ہے کیوں سانس نہ ہموار ہے ہچکیاں لے کر کہا اکبر نے اب دشوار ہے کیا کہوں بابا کے پھل برچی کا سینے پار ہے آپ کے قربان جاؤں پھل نکالیں گھاؤ سے آپ کے قربان جاؤں پھل نکالیں گھاؤ سے شاید آرام آئے مجھ کو آپ کے برتاؤ سے شاید آرام آئے مجھ کو آپ کے برتاؤ سے شہنے آنکھیں بند کر کے ہاتھ ڈالا گھاؤ میں سوچئے تو زندگی ملتی ہے کتنے بھاؤ میں ایک تو سہرہ کی لوں اور پھر لہو بھی تاؤ میں گرم کھون پھوارے جیسا بھا گیا بھڑکاؤ میں پھل نکلتے ہی علی اکبر نے جیسے آہ کی رنگ بدلہ واہ ہوئی آنکھیں سہے زیجا کی پھل نکلتے ہی علی اکبر نے جیسے آہ کی رنگ بدلہ واہ ہوئی آنکھیں شہے زیجا کی چہرہ اتھر پہ جب مولا نے ڈالی ایک نظر رنگ اکبر کا بدلتا جا رہا تھا سربسر پائے اکدس پر جوان بیٹے نے رکھا اپنے سر نظر میں بولے کہ تنہائی عجب ہے آپ پر نا جوان ہوں حق ادا ہو پائے کیسے آپ کا شکر ہے مرنا نہیں دیکھا ہے اپنے باپ کا باتیں پر کرتے کرتے آنکھیں مون لی فرزند نے بات کرتے کرتے آنکھیں مون لی فرزند نے جو کہا کر کے دکھایا اس ارادت مند نے کر دیا قصہ تمامی زیست کے پیوند نے زیغم ایسی زندگی کی نوجوان اسفند نے جانے وہ شبیر کو کس کے حوالے کر گئے سر تھا شاہ پائے دین پر اور اکبر مر گئے جانے وہ شبیر کو کس کے حوالے کر گئے سر تھا پائے شاہ دین پر اور اکبر مر گئے شاہ بولے شاہ دین بولے کہ کس جانب صدارے آئے اسے شاہ دین بولے کہ کس جانب صدارے آئے ہائے اب جیے سپتے نبی کس کے سہارے ہائے ہائے گر گئے آنکھوں کے آگے سب ستارے ہائے ہائے اب حسین ابن علی جس کو پکارے ہائے ہائے کیسے میت آپ کی لے جاؤں خیمہ گاہ میں دل شکستہ ہے کہیں مر ہی نہ جاؤں راہ میں جیسے تحسے لاش لائے شاہ خیمہ گاہ تک جب خبر پہنچی قضا کی زینب زیجاہ تک بین سب سیدانیوں کے چل دیئے اللہ تک شاہدین یوں روئے شاہدین یوں روئے جب خبر پہنچی قضا کی زینب زیجاہ تک بین سب سیدانیوں کے چل دیئے اللہ تک شاہدین یوں روئے نظر آتی نہیں تھی راہ تک پالنے والی بھی تھی اور مام زحمت کش بھی تھی تھی ہے جب حالت کے دونوں ہوش میں بھی غشبی تھی مادر اکبر کے آگے تھے فضو زینب کے بین نینوہ چپ ہو گیا گویا تھے جون زینب کے بین سن رہا تھا رو کے چرخے نہیں لگوں زینب کے بین ہائے وہ ان کی پچھاڑے پرز خون زینب کے بین کہہ رہی تھی کیوں جہاں چھوڑا پھپی کے سامنے مر گئی ہے ماں کے موں موڑا پھپی کے سامنے دشت میں شبیر کو کس کے حوالے کر گئے فصل جینے کی جب آئی تم اکیلے مر گئے ہائے ہائے خون سے ماں کا کلیجہ بھر گئے چھوڑ کر خیمے کو سونا تم خدا کے گھر گئے ماں نے بس اتنا کہا فدیہ ہے یہ شبیر کا ہم نے تو صدقہ دیا ہے شاہِ گردو گیر کا ہائے وہ سہرہ کا عالم ہائے وہ ویرانیاں یہ میری مدد سرائی اور مدد خانیاں رونے والوں کے لیے ہوں زیست میں آسانیاں بزم میں رومال لے کر آگئیں سیدانیاں بزم میں رومال لے کر آگئیں سیدانیاں بس برائیں سب مرادیں شاہ کا غم دل میں ہو ماتا میں گریہ شاہِ دو عالم حال و مستقبل میں ہو سارے بے اولاد بہرہ مند ہوں اولاد سے سارے بے اولاد بہرہ مند ہوں اولاد سے در سے غم لے جائیں سارے شاہِ خوش امداد سے سب مریضوں کو شفا ہو صدقہِ سجاد سے یہ ہنر سیکھا امید جبریل کے استاد سے سو قلم چلتا ہے میرا مختلف اسناف میں تذکرہ ہوتا ہے اکثر بس بے خوش اور صاف میں مرسیہ شہزادہِ عالم کا ہوتا ہے تمام رو رہے ہیں اکبرِ والا کو سبزی احتشام کہتے ہیں ارشی و فرشی ہے یہ اختر تیرا کام مہرِ شاہِ دی کا حامل ہے یہ تیرا سب کلام ماتمِ شاہِ دو عالم یوں ہوا نئے ہوئے گا جو سنے گا مرسیہ تیرا لہت تک روئے گا سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی